دوستو فلم انڈسٹری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر گلہ کارٹ کامپٹیشن ہے اور ہر انسان اپنے آپ کو سکسیسفل ہونے کی دور میں شامل کر رہا ہے جو بولی وڈ کے اصلیت کو جان جاتا ہے وہ یا پہ بولی وڈ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے یا اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے یہاں رہ کر کلاکار سیپ رہی نہیں سکتا ٹی وی کلاکار ہو یا پھر فلموں میں کام کرنے والے کلاکار سبھی کو سکسیس چاہیے اور بے حساب پیسہ چاہیے وہ بھی ہر قیمت پر شہناسک اور گل ہم نے پہلی بار یہ نام دو ازار انیس اور بیس کے بگ باس میں سنا تھا وہ بھی تب جب صدھارت کے ساتھ اس کا لیو اینگل شروع ہونے لگا تھا اس سمیں لوگوں میں ایک دیوانگی تھی کہ ان دونوں کی جو سٹوری تھی وہ کافی انٹیٹیننگ تھی اور ان لیو بٹس کے بارے میں لوگ جاننا چاہ رہے تھے سدھارت ٹی وی جگت کا ایک فیمس نام تھا اور اس سے بھی زیادہ وہ انسان اپنے ویوار کی وجہ سے فیمس تھا سدھارت کا نیچر ایسا تھا کہ ہر کوئی اس انسان سے پیار کرنے لگتا تھا شہناس کے ساتھ بھی وہی ہوا بگ بوس میں جانے کے بعد شہناسی ہی سدھارت کی طرف پہلے آکرشت ہوئی ان دونوں میں نوگ جوک ہوئی لیکن دونوں قریب بھی آنے لگی تھے شہناس کور گل کا جن ہوا تھا 27 جنوری 1993 کو چنڈی گھر میں شہناس کے پتا کا نام سنتوک سنگھ اور ماں کا نام پرمندر کور شہناس کا ایک بھائی بھی ہے شہناس کی پڑھائی پنجاب سے ہی ہوئی ہے اس نے اپنی سکولنگ ختم کرنے کے بعد کومرس میں گریجویشن تک کی پڑھائی کی ہے شہناس کو شروع سے ایک گلیمر ورلڈ آکرشت کرتا رہا ہے اور یہی وجہ تھی کہ کالج کی سمجھ سے ہی فلموں کے لیے اس نے آڈیشنز دینے شروع کر دیئے شہناس کو پہلا موقع ملا ایک میوزک ایلبم میں جو کی ایک پنجابی سانگ تھا یہ گانا آیا تھا سال 2015 میں اس کے بعد اسی سال شہناس نے چار اور گانوں میں کام کیا اور دھیرے دھیرے شہناس کا نام ہوتا چلا گیا شہناس کے سانگز تھوڑے فیمس ہوئے تو سال 2016 میں شہناس نے بیک ٹو بیک 20 گانوں میں کام کیا جس میں کئی گانے بہت زیادہ فیمس ہوئے اور شہناس پنجاب کے اندر ایک جانا پہچانا نام بن گئی اسی دوران 2017 میں شہناس ستائیس گانوں میں نظر آئی اور شہناس کا نام اب پنجاب سے نکل کر باہر بھی جانا جانے لگا 2017 میں شہناس کا کافی نام ہوا اور اسے پہلی پنجابی پلم میں کام کرنے کا موقع ملا یہ پنتیس ستشری اکال انگلینڈ لیکن اس پلم سے شہناس کو نہ تو کوئی بہت زیادہ پائدہ ہوا اور نہ ہی اس کی ایکٹنگ کی تاریف ہوئی سال 2018 میں شہناس نے 48 میوزک ایلبم سانگز میں کام کیا جو کی سبھی پنجابی تھے اور ان میں کافی سارے جو میوزک ایلبم تھے وہ سپر ایٹ بھی گئے تھے اب شہناس صرف میوزک ایلبم کی ایکٹریس بن کے رہ گئی تھی لیکن شہناس سانگز سے الگ پلموں میں ایکٹریس بھی بننا چاہتی تھی سال 2019 میں بھی شہناس تیس سے زیادہ گانوں میں نظر آئی سال 2019 تک شہناس کے نام کی چلچہ بولی وود میں بھی ہونے لگی تھی اور شہناس میوزک ویڈیوز کی دنیا میں ایک پیمس چہرہ بن چکی تھی اسی پوپلیٹ کو دیکھتے ہوئے بگ بوس 13 میں شہناس کی انٹری ہوئی شہناس جب بگ بوس میں گئی تو اس کی نزدیکیاں شروع میں پارس چھابڑا سے بڑھی لیکن ان دونوں کی بھی جلدی لڑائی جگڑے شروع ہو گیا اور دونوں نے بات کنی بند کر دی اس کے بعد شہناس کی نوک جوک صدھارت سے بھی ہوئی لیکن یہ دونوں لڑائی کرتے کرتے ایک دوسرے کے قریب آگئے اور شہناس کھل کر اپنی پیلنگز بتانے لگی کہ وہ صدھارت کو پسند کرنے لگی ہیں صدھارت نے کبھی قبول تو نہیں کیا کہ وہ شہناس کو پسند کرتا ہے لیکن ان دونوں کی بانڈنگ اتنی زبردست تھی کہ لوگ ان دونوں کو کپل کی طرح دیکھنے لگے اور یہ دونوں دنوں دن پیمس ہوتے چلے گئے صدھارت اور شہناس کی لف سٹوری اتنی شاندار تھی کہ شہناس کا کیریکٹر اس میں دب کے رہ گیا کسی نے بھی اس بات پر چرچہ نہیں کی کہ شہناس ریال میں پیار کرتی ہے یا یہ صرف فیمس ہونے کے لئے صدھارت کے نام کا یوز کر رہی ہے شہناس اس سے پہلے صرف پنجاب میں ہی فیمس تھی لیکن پنجاب سے باہر اسے بہت زیادہ کوئی جانتا نہیں تھا اور اس شوز سے اس کو باہر بھی لوگ جاننے لگے تھے صدھارت سے پہلے بھی شہناس کے کئی اپیرز رہ چکے تھے خوش شہناس نے بگ بوس تیرہ میں بتایا تھا کہ اس کا ایک بڑے بزنسمن کے ساتھ اپیر تھا لیکن وہ بہت زیادہ ڈرکس لینے لگا تھا نشا کرنے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے چھوڑنے کو مجبور ہو گئی تھی کیونکہ وہ بندہ نشا چھوڑنے کو بلکل بھی تیار نہیں تھا شہناس نے اپنے اسی رشتے کے بارے میں بگ بوس ہاؤس میں بتایا تھا لیکن اس کے علاوہ بھی شہناس کا نام پنجابی سنگر اور ایکٹر ایمی ورک کے ساتھ جڑ چکا ہے شہناس کی پہلی فلم ایمی ورک کے ساتھ ہی تھی اور تب ہی ان دونوں کا نام جڑنے لگا تھا حالانکہ ان کے نام کے چاچا بہت زیادہ نہیں ہوئی اور دونوں جلد ہی الگ ہو گئی شہناس اور صدھارت کا نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا تو یہ رات و رات پورے دیش میں فیموس ہو گئی اور سیڈناس ہر دو دن کے بعد ٹویٹر پر ٹرینڈ ہونے لگا بگ بوس تیرہ میں صدھارت بینر رہا تو ساتھی شہناس بھی فیموس ہوتی چلی گئی ان دونوں کے پاپلیریٹی سے دونوں کو فائدہ ہوا اور ان کے پاس کام کی لائن لگ گئی شہناس کو فلموں کے آفرز تو آنے لگے تھے لیکن سب ہی کیریکٹر رول کے تھے اسی لئے شہناس نے کسی بھی بولی وڈ فلمیں کام نہیں کیا لیکن وہ سانس میں کام کرتی رہی سب کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا تھا اور شہناس صدھارت کے ساتھ خوش بھی تھی شہناس جانتی تھی کہ اسے فلموں میں کام نہیں مل پائے گا اور اگر اس کو تھوڑا بہت کام مل بھی جائے گا تو اسے بہت زیادہ سپلتا نہیں مل پائے گی اسی لئے صدھارت کے ساتھ شادی کر کے گھر بسانے میں ہی اس کا فائدہ ہے شہناس اور صدھارت شادی بھی کرنے والے تھے اور سب کچھ تیہ ہو چکا تھا لیکن تب ہی دو ستمبر دوہزار اکیس کو صدھارت کی سندگت حالات میں مات ہو جاتی ہے اور مات کا قارن بتایا جاتا ہے دل کا دورہ صدھارت کے مات اچانک ہوئی اور صدھارت کے مات سے پورے دیش میں ماتم سچا گیا کیونکہ صدھارت کو چاہنے والوں کی کمی نہیں تھی اور صدھارت بھلی ٹی وی کا ایکٹر تھا لیکن وہ بہت زیادہ پیمز تھا صدھارت کے مات کے بعد شہناس پر سب کی نظر تھی اور ہر کوئی یہ جانا چاہتا تھا شہناس اب کس حال میں ہوگی دو مہینے تک شہناس کی زیادہ خبر نہیں آئی اور پھر نومبر کے لاسٹ ویک میں شہناس کا ایک ڈانس ویڈیو بائرل ہو گیا اس کے بعد شہناس کو ٹرول کیا جانے لگا کی وہ اتنی جلدی نارمل کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے صدھارت قبول کر ایسے مستی میں ڈانس کر سکتی ہے اس کے بعد چیزیں تھوڑی تھوڑی سامانے ہونے لگی لیکن آج کل پھر سے شہناس چہچا میں آگئی ہے جب سے وہ بابا صدقی کی افتار پارٹی میں سلمان اور شارک کے گلے ملتے دیکھی گئی ہے شہناس بگ بوس تیرہ میں ضرور گئی تھی لیکن تب بھی سلمان سے اس کا بہت زیادہ انٹریکشن نہیں تھا اور شو ختم ہونے کے بعد بھی شہناس اور سلمان کا آپس میں بہت زیادہ سنبھن نہیں رہا لیکن بابا صدقی کی پارٹی میں بعد میں لوگوں میں باتیں ہونے لگیں سلمان سے شہناس کی نزدیکیاں اتنی کیوں ہو رہی تھیں اس کا بھی اب پتہ چل چکا ہے دراصل سلمان خان نے اپنی آنے والی فلم کبھی عید کبھی دیوالی میں شہناس کو کاسٹ کر لیا ہے کبھی عید کبھی دیوالی میں سلمان کے ساتھ سلمان کا فلاپ جی جا آئیو شرما بھی ہے اور شہناس آئیو شرما کے اپوزٹ نظر آنے والی ہے یعنی پچھلے کچھ دنوں سے سلمان اور شہناس کی جس میٹنگ کی چرچہ ہو رہی تھی جس بانڈنگ کی چرچہ ہو رہی تھی اس کا قارن اب سامنے آ چکا ہے شہناس نے ابھی دو تین دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ وہ سلمان کو پرسنلی نہیں جانتی ہے اور وہ پارٹی میں اتنے پاک سے ملے اس کے پاس تو سلمان خان کا پون نمبر تک نہیں ہے شہناس نے یہ بھی کہا کہ سلمان خان جیسا بولیوڈ میں کوئی دوسرا نہیں ہے اور اسی لئے وہ سلمان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے اور وہ کبھی بھی سلمان خان کا نام نہیں لے گی اور وہ انہیں ہمیشہ سلمان سر کہہ کر بلائے گی شہناس اپنے بیان میں جس طرح سے سلمان خان کی چاپلوسی کر رہی تھی اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ پردے کے پیچھے ضرور کچھ کھچڑی پک رہی ہے اور اس کی خوشبو جلدی باہر آنے والی ہے اس کے ساتھ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سلمان شارک خان کو بھی بول رہا ہے کہ وہ بھی شہناس کو اپنی کسی پل میں کوئی اچھا سا رول دے یعنی سلمان کا ہاتھ اب شہناس کے سر پر رکھا جا چکا ہے اب آنے والے دنوں میں شہناس آپ کو سلمان خان کے پام ہاؤس پر حل چلواتے ہوئے نظر آ جائے تو اس میں حیران مت ہونا دوستوں شہناس جس طرح سے سلمان کی تعریف کر کے اسے خوش کر رہی ہے وہ ساری کہانی بیان کر رہا ہے شہناس کا کہنا ہے کہ سلمان سب سے الگ ہے اور اس کے جیسے بولی وڈ میں کوئی دوسرا نہیں ہے تو ہم شہناس دیدی سے بس اتنا ہی پوچھیں گے کہ بہن سلمان میں ایسا کیا الگ ہے جو اوروں میں نہیں ہے کیا سلمان کی سر میں سنگھ نکل رہے ہیں یا سلمان کوئی دیوانوش ہے سلمان میں ایسا کیا ہے جو آپ کو اچھا لگا کھل کر بتائیے تاکہ ہم جیسے نادان لوگ بھی وہ سمجھ پائیں سلمان بینہ سوارت کے اور بینہ اپنے فارم آس پر کھیتی کروائے کسی کو بھی کام نہیں دیتا ہے اس میں ایسا کیا نیا ہے جو اسے دوسروں سے الگ کرتا ہے تو دیدی آپ ہمیں سمجھائیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں اب سلمان آپ کو چار فلموں میں کام دلائے گا اور وہ فلمیں پلوپ ہو جاتی ہیں تو آپ اسی دیوانوش سلمان خان کی درشن تک کو ترس جائیں گی اور اگر وہ فلمیں ہٹ ہو جاتی ہیں تو آپ پرماننٹ سلمان خان کے پام ہاؤس پر کھیت جتوانے جائیں گی اب ان کاموں میں نہ تو آپ کے انوکھے سلمان خان نے کچھ الگ کیا اور نہ ہی آپ نے کچھ الگ کیا فلمیں جھٹکنے کا یہ طریقہ سالوں پرانا ہے جب سے بولیوڈ چلنا سٹارٹ ہوا جب بھی کسی ایکٹریس کو کام نہیں ملتا ہے جب بھی کسی ایکٹر کو کام نہیں ملتا ہے تو وہ ایک خطرناک سا فوتو شوٹ کرواتا ہے جس میں اس کا انگ انگ چمک مارتا ہے اور کسی بڑے نام کے ساتھ دوستی کر کے اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ تو انڈسٹری میں سب سے الگ ہے سو کالڈ بڑی سٹار سے دوستی کر کے کے پرانے راستے پر چل چکی ہے اور بولیوڈ ایکٹریس بننے کی اچھائیں اب جور مارنے لگی ہیں آنے والا سمیں بتائے گا کہ اس میڈم کا سمرپن کسی کام آئے گا یا یہ جو سمرپن ہے یا یہ جو اس کے پڑپڑا ہاتھ ہے یہ بیکار چلی جائے گی شہناز کے ایکٹیوٹیز سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلمان کے فارم آس پر جا کر سفل ہو پائے گی یا بس ہاتھ پر مار کر رہ جائے گی کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سبور بھی ضرور دکھائیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جل کر ہماری آواز بنیں